اسلام علیکم، ہلو اور بلکم، اسے شازیب بسملایلیکٹرونکس.پک اور آج ہم موجود ہیں بسملایلیکٹرونکس.پک کے ریٹیل آؤٹلٹ پہ اور آپ کے لئے لائے ہیں دولنس کی فولی آٹومیٹک واشنگ مشین جس کا موڈل ہے 260S LVS تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو آپ سے ہم نے پرومیس کیا تھا کہ آپ کے لئے فولی آٹومیٹک لائنپ کا ایک کمپلیٹ رینج لے کے آئیں گے جس میں آپ کو تمام برینڈز کی ایک ورائٹی دکھائی جائے گی اور ان تمام کا ہم ریویو آپ کو دکھائیں گے اسی کو دیکھتے ہوئے آج آپ کے لئے دولنس کی ہے فولی آٹومیٹک واشنگ مشین لائیں بیسے کلی دولنس میں بھی کافی سارے موڈلز ہیں ڈیفرنٹ سائزز کے حساب سے آتے ہیں آج کا جو موڈل ہے یہ 260S LVS پلاس ہے اور کپیسٹی کی اگر سب سے ٹاپ پہ بات کی جائے تو کپیسٹی اس کی آتی ہے 10kg 10kg اس کا ڈراما آ جاتا ہے اگر سیکنڈ ہم بات کریں تو اس میں آتے ہیں بیسیکلی 2 کلرز ایک آپ کو یہ پرپل بلیز میں مل جاتا ہے اور سیکنڈ کلر آپ کو یہ گولڈن کلر میں ملتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں جو 260 سیریز ہے ان کی 260 موڈل ہے ان کا وہ آتا ہے 10kg واشنگ کپیسٹی اور ڈرائر کپیسٹی میں اگر ہم فرسٹ اف آل بات کریں اس کے ڈیزائن کی کیونکہ کوئی بھی چیز جس وقت بندہ لیتا ہے یا سوچتا ہے میں خود ہی ایز ایکسٹمر جب بھی جاتا ہوں تو فرسٹ امپریشن اور فرسٹ لک کی بات کی جاتی ہے اگر اس واشنگ کی بات کروں آٹومیٹک کی تو ٹاپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پرپل بلیز کلر میں آ جاتا ہے اس کا تمام کرسٹل ڈور ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آتا ہے آپ کا ہائیڈرالک ڈور میں آپ دیکھ رہے ہیں اچھے جنون ڈالنز زیادہ تعریف کی مہتاج نہیں ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں ہائیڈرالک اس کا تمام انٹرنیشنل سٹینڈرز کو فالو کرتے ہوئے بنایا گیا ہے سیکنڈلی اگر ہم اس میں جائیں اس کی کپیسٹی دیکھیں جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں اندر آپ کو ٹین کیجیز کی کپیسٹی ملتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک ورنٹی کارڈ مل جاتا ہے باکس میں ورنٹی کے بارے میں بتاؤں آپ کو تو ون ایئر پارٹس کی ورنٹی آتی ہے ٹین ایئرز اس کی موٹر کی ورنٹی ہے اور اس کے علاوہ ڈالنز اب تھری ایئرز کی آپ کو ٹیٹ کی بھی ورنٹی دے رہی ہے جو اس کا سارا ٹچ پینل آجاتا ہے سیکنڈلی اس کے ساتھ آپ کو پائپس مل جاتے ہیں جس کی طرح آپ واتر کے ساتھ کنیکشن کریں گے اور ساتھ ہی آپ کو اس میں یہ ایک ڈرین پائپ مل جائے گا جو کہ آپ کا ایڈجسٹیبل آجاتا ہے فلیکسیبل پائپ آتا ہے اگر ہم اس میں بات کریں یہ ڈیٹیجنٹ باکس اس کا آتا ہے اس میں آپ ایزیلی پاوڈر وغیرہ دال کے اپنی واشنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو بتاؤں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وائٹ ڈالنز ہے جو اپنی واشنگ مشین میں آپ کو لیول بھی دے رہی ہے بیسیکلی لیول کا فائدہ یہ ہے کہ آپ جب بھی واشنگ مشین انسٹال کروا رہے ہیں آپ کی واشر کا جو آپ کہہ لیں کہ ایڈجسمنٹ ہے اور جتنا بھی بیلنس ہے وہ برابر رہتا ہے اور بعد میں فنکشننگ پراپر رہتی ہے اس کی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جس طرح یہ نیچے ایڈجسٹیبل ویل آتے ہیں ان کو آپ اگر انٹی کلوک وائز روٹیٹ کریں گے تو آپ کی واشر آگے سے اٹھایا جائے گا مطلب وہ لوس ہو جائے گا اگر اوورال بات کریں اس واشنگ مشین کا سب سے جو کی فیچر کہہ لیں یہاں آپ کے بیسک بات ہے وہ ہے اس کی ٹین ایئرز کی موٹر ورنٹی ڈالنس باید برینڈ ہے اور جو آپ کو مطلب پیور کاپر موٹر کے ساتھ ٹین ایئرز کی اس کی ورنٹی دے رہے اگر اس کی فنکشنیلیٹی کی طرف آئیں تو یہ اس کا پاور بٹن آ جاتا ہے اس کے تھرو آپ کی واشنگ یہ سٹارٹ ہو جائے گی اس کا آپ نے سنگل پاور بٹن ٹچ کرنا ہے اور یہ جتنا بھی پینل آپ دیکھ رہے ہیں سینٹر میں ڈسپلی آ جاتا ہے کافی خوبصورت ڈسپلی ہے اور اس کے ساتھ یہ ٹچ پینل ہے ایک تو بٹنز میں آتا ہے یہ بٹنز میں نہیں ہے یہ سمپلی ٹچ ہے آپ نے سمپل ٹچ کیا یہاں ہے اور جسنا میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے تھری یئرز اس کے ٹچ پینل کی ورنٹی بھی آتی ہے پروگرامز اس کے جو بٹنز ان کی بات کروں تو ایک سٹارٹ پاوز کا آپ کو بٹن ملتا ہے ایک پروگرام کے ہے اس کے بعد ڈیلے سٹارٹ ایر ڈرائے کا واتر لیول سپن رنز اور واش کا آ جاتا ہے سمپل اگر آپ نے واشنگ کرنی ہے پاور کا بٹن یہ ٹچ کیا نارمل پہ آیا آپ نے سمپل جو ہے نا یہ سٹارٹ کا بٹن پریس کر دیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے اس نے اندر اس میں اس کا جو پلسیٹر ہے یہ موف کرنا شروع کر دے گا ٹھیک ہے ابھی کیونکہ یہ واتر کے ساتھ کنیکٹیڈ نہیں ہے ایرر دے گی ٹھیک ہے اور جس وقت واتر کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے سمپلی اس نے واتر لینا سٹارٹ کرنا ہے اس کے بعد دھوئے گی سکھائے گی سارے فیچر اس کے اندر بیلٹن ہیں آپ کو یہاں پہ ٹائم اپیر ہو جائے گا کہ فورٹی سکس منٹس بعد یا ففٹی منٹس بعد آپ نے اپنے کپڑے نکال دینے ہیں ٹھیک ہے اس میں سمپلی یہ سارا دھوئے گی سکھائے گی سارے فیچر اس کے اندر بیلٹن ہیں اگر آپ جو سیلیکٹڈ پروگرام کے ساب سے کرنا چاہتے ہیں تھوڑا سا پاس آجائیں آپ نے یہ پروگرام کے بٹن کو سنگل پریس اگر کریں گے تو یہ ہیوی پہ آجائے گا ہیوی میں بیسیکلی آپ کی جو یہ جو بلینکٹ واش ہے یا کمبل رضائی یا پھر آپ کے علم بیڈ شیٹس جو آتی ہیں وہ ہیوی میں آجائیں گی اس کے بعد ہمارے پاس آپشن آتا ہے سوفٹ کا سوفٹ میں آپ کے جو کٹن ٹائپ کے جو کپڑے ہوتے ہیں یا سکول ٹی شرٹس وغیرہ وہ آجاتی ہیں اس کے بعد آپ کے انرجی سیور موڈ آجاتا ہے اس میں 38% انرجی سیونگ کرتی ہے آپ کی واشنگ مشین اور اس کے ساتھ سا جو اس واشر کی سب سے بیسیک بات ہے جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں الوی ایس پلس آتا ہے بیسکلی الوی ایس پلس جو ہے وہ ون فیفٹی وولٹ تک آپ کی جو ہے سٹارٹ اپ لیتا ہے ٹو 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 ٹی نارمل وولٹیج ہے ون فیفٹی وولٹ تک بھی اگر آپ کی وولٹیج آ رہی ہے تو یہ اپنی فنکشنالیٹی پراپرلی کرے گا اس کے بعد ہمارے پاس فاس موڈ آجاتا ہے اس میں آپ کا ٹائمر بیسیکلی کم ہو جاتا ہے اور واشنگ کپیسٹی انگریز ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کو وول کا پروگرام میں آپشن ملتا ہے وول میں آپ کے جو وولن کپڑے آتے ہیں وہ سارے آپ دال سکتے ہیں اس کے بعد چائلڈ آجاتا ہے چھوٹے بچوں کے جو کپڑے ہیں وہ آپ اس میںواش کر سکتے ہیں ساتھ یہ فوم کلین آجاتا ہے فوم کلین میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا رنس فیچر ہے نا وہ ایکٹی ویٹ ہو جاتا ہے اور آپ کے کپڑے واشنگ کے بعد انگھالنے بھی ہو جاتے ہیں وہ سارے فیچر اس میں آجاتے ہیں ساتھ یہ ٹب کلین فیچر ہے ٹب کلین فیچر میں اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کا جو ٹب ہے ہے وہ آٹومیٹیکلی اپنے آپ کو کلین کرتا ہے صرف ایک چیز کی آپ نے احتیاط رکھنی ہے کہ یہ فیچر آپ نے مہینے میں ایک یا دو دفعہ یوز کرنا زیادہ یوز نہیں کرنا اور اس کے بعد ایر ڈرائی ٹیکنالوجی آجاتی ہے یہ بیسکلی جب آپ کا ہیومیڈیٹی انکریز ہو اور آپ کپڑے جس رہا ہوتا ہے نا اکثر کے تار پہ دال کے سکھاتے ہیں تو وہ نہ کرنا پڑے اس وجہ سے ایر ڈرائی ٹیکنالوجی آجاتی کہ آپ کے کپڑوں کی جو مائنیوٹ بھی وہ جو نمی رہ جاتی ہے نا واشر کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ تمام جو نمی ہے اس کو کم سے کم کر دے سمپلی بات اس کے بعد پروگرام سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے سٹارٹ کا بٹن پریس کرنا ہے وہ آٹومیٹیکلی اپنے جو بلٹ ان فیچرز اس کے حساب سے سارا آپ کا وہ جو ہے پروگرامنگ اور ٹائمر وغیرہ سیلیکٹ کر دے گا اگر آپ مینولی واش کرنا چاہتے ہیں تو واش پر سنگل ٹائم پریس کریں گے یہ آپ کو بتائے گا ٹوینٹی منٹس فیفٹین منٹس نائن منٹس اور ٹویل منٹس کی آپشن دے گا اس کے بعد رنس کو بھی آپ اور مینولی کر سکتے ہیں سپن کو بھی کر سکتے ہیں اور وارٹ لیول آپ اس میں دیکھائیں ذرا اس پہ آپ جسا دیکھ سکتے ون ٹو ٹری فور یہ سارے جو ہیں یہاں پہ سیود ہیں اور ساتھ یہ ڈلے سٹارٹ اور ایر ڈرائی آپشن آ جاتا ہے باقی جو اس میں ڈالنس کلیم کرتا ہے جو سب سے بیسک فیچر کہ ان کا ٹینیئرز ایک وارنٹی ہے دوسرا الویس فیچر سپورٹ کرتا ہے لو وولٹی سٹارٹ اپ ہوتا ہے ون ففٹی وارٹ پہ آپ کی کم سے کم بھی وولٹیج ہے اس پہ بھی سٹارٹ اپ کرتا ہے ساتھ اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایکسٹریم پلس ایر ڈرائر اور ساتھ یہ ٹرپل وارٹ فال ٹیکنالوجی اب بیسکلی یہ ٹرپل وارٹ فال ٹیکنالوجی کیا ہے اس میں آپ اگر قریب آئیں تو میں آپ کو بتاؤں اس کے یہاں سے ٹری وارٹ فال ٹیکنالوجی آتی ہے اس میں بیسکلی ہوتا اس طرح ہے کہ آپ کے جو کپڑیں ہیں اس کے ساتھ جو ڈیٹرجنٹ ہے آپ کہتے ہیں نا جس طرح کہ فلی ایبزوبڈ ہو جائے اس میں گھل جائے اس کے لیے گھلنے کا ورڈ سہی ہے کہ گھل جائے نا وہ آہ وارٹ فال ٹیکنالوجی کے لاتی ہے اس کے علاوہ ڈالنس میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ایک اور کلر بھی ہے گھلڈن کلر اور یہ پرپل کلر ہے اس کی جو نشلی باڈی آ جاتی ہے یہ سلور سٹیل میں آتی ہے یہ سارا سٹیل ہے اوپر یہ پلاسٹک ٹچ ہے ساتھ اس کے بعد کرسٹل آ جاتا ہے اس میں بھی سی طرح یہ صرف گھلڈن کا جو ہے ٹچ وہ آ جاتا ہے سارے کلر میں جو اس کی انسٹالیشن کی بات ہے انسٹالیشن کے لیے آپ نے یہ پائپ جو ہے اس چگہ پر اٹیچ کرنی ہے ٹھیک ہے انلیٹ کے ساتھ اٹیچ ہو گی اور ساتھ ہی آپ نے اس کو ڈیریکٹلی اپنی کسی بھی ٹیپ کے ساتھ اٹیچ کر دینا اور ایک خیال رکھنا ہے کہ جو آپ کی واشنگ مشین کا بیلنس ہے وہ ہمیشہ پروپرلی چاروں سائیڈوں سے بیلنس رہے اس کے علاوہ اگر ہم پاور کنزمشن کی بات کریں تو اپروکسیمیٹلی 450 وارٹ کی اس کی موٹر آ جاتی ہے اور واشر کی موٹر اور ڈرائر کی ایک ہی ہے کیونکہ فلی آٹومیٹک ہے اور اس کی ٹین ایئرز کی وارنٹی ہے تو ہے نا پھر زبادر اس پروڈکٹ تو آج ہی اپنے آرڈ پلیس کریں اور اس پلیس کرنے کے لیے ہماری ویب سائٹ وزیٹ کریں بسم اللہ الیکٹرونکس ڈاٹ پی کے اللہ حافظ